اسلام علیکم ناظرین کی حال چالیں ٹھٹھا کو خریتے رشتہ ٹی وی سے آپ کا ہو سجاد شاہ ہر روز نئے سے نئے رشتے آپ کے لئے لے کے آتا ہے آپ کا بہت شکریہ جو میری ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک دیکھتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں آپ میرے ساتھ اور انشاءاللہ تعالیٰ امید رہی زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے میں آپ لوگوں کے لئے بہترین سے بہترین کام کروں گا نہ کسی کو اپنی بیٹی کی شادی کروانے میں پریشانی ہوگی نہ کسی لڑکے کو شادی کروانے میں پریشانی ہوگی ناظرین ہمارا جو ادار ہے پورے پاکستان کے ہر گاؤں شہر اور آٹ آف کنٹری امریکہ لندر یورپ تمام مالکوں کے رشتے کرواتا ہے ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے مہنگائی کے دور میں کتنی لوگ پریشان ہیں کبھی بجلی کا بل زیادہ کبھی فلان چیز مہنگی فلان چیز مہنگی تو اس کشم کشمیں آج کل آپ کو پتا ہے بچے شادی کروانا کتنا مشکل ہو چکے ہیں اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ ساٹھ پرسنٹ شہروں کے اندر لوگ پچاس پرسنٹ لوگ قرائےوں پر رہتی ہیں اور دہاتوں کے اندر زمیدار لوگ ہیں اور کوئی مزدور لوگ ہیں اسی طرح ہمارے پاس ہر کٹیگری کا رشتہ ہوتا ہے چاہے وہ سکاری ملازم ہے چاہے وہ جوب کرتا ہے چاہے وہ کسی بہت بڑے بجنسمن کا بیٹا ہے ملونر ہے ہر طرح کے لوگ میرے سے رابطہ کرتے ہیں پاکستان سے باہر بھی اور پاکستان سے بھی تو ناظرین ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہ پرے آپ کو ہم گھر بیٹھے ہی رشتے کی ریٹیل دیتے ہیں لسٹ دیتے ہیں جو جو رشتہ اس کے اندر آپ کو پسند آتا ہے ہمارا دارہ آپ کا رشتہ کروا دیتا ہے اور انشاءاللہ ہم نے ایک ماہ کے اندر دو تین ہزار لوگوں کو ایک دوسرے قصہ مراتے ہیں اور کئی لوگوں کے رشتے ہو جاتے ہیں کئیوں کی بات چاہ رہی ہو کئیوں کی پسند نہیں آتا لڑکی پسند نہیں آتا کسی کو لڑکہ پسند نہیں آتا کسی کو برادری پسند نہیں آتا اسی طرح کی میچنگ جو ہوتی ہے بری مشکل ہوتی ہے اور نوجوان جو لوگ ہیں جو لڑکے ہیں ان کے لیے میرا خصوصی پیغام ہے جو لوگ میرے سے رابطہ کرتے ہیں جنہوں نے شادی کرنی ہے بلکل سنجیدہ ہو کہ بات کریں دو نمبری نہ کریں نہ پہلی شادی والا نہ دوسری شادی والا کیونکہ اکثر لوگ گلت بیانی کرتے ہیں اپنے بارے میں جو انفرمیشن ہمیں دیتے ہیں وہ ہوتی نہیں ہے آپ لوگوں نے جو بھی رشتہ کرنا ہے پہلے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے آپ نے ہر چیز بلکو کلیر بتانی ہے اور لڑکی والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اکثر وہ کیا قدر جول مار جاتے ہیں اگر لڑکی کی امہ شادی ہوئی ہے تو وہ بتاتے نہیں ہیں اگر لڑکے کی ہوئی ہے دو دو تین تین شادی ہیں تو بتاتے نہیں ہیں تو ناظرین ایسے کہ ہمیں ہر چیز کی ڈیٹیل آپ دیں بلکو کلیر ڈیٹیل دیں کسی چیز کی پریشانی نہ ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ جو سچائی ہوتی ہے سچائی کی اوپر لوگوں کے رشتے ہوتی ہیں اور ہمارے دارے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ملانا پورے پاکستان میں رشتے کروانے بہت مشکل ہو چکے ہیں آج کل پتا ہے کہ رشتے دار جو قریبی شریکہ ہوتا ہے چاچے تائے پھپیاں مامے ماسیاں جو بھی ہیں وہ بھی آج کل باہر لوگوں کو رشتے کر رہے ہیں اپنوں میں نہیں کرتے جی لڑکا ایسا ہے وہ لڑکی ایسی ہے ترہ ترہ کی چھوٹی ممولی باتوں میں جی ہم نے تو باہر کرنا ہے ہماری لڑکیوں کی خواہش ہے ہماری لڑکوں کی خواہش ہے یہ سسلہ آئیکل چال رہا ہے اپنے خون کی اندر اپنے خاندان کے اندر رشتے لوگ نہیں کرتے اور اسی لئے ہمارے دارے نے ایک پلیٹ فارم بنایا رشتہ ٹی وی کے نام سے جس کو لوگ کافی پسند کرتے ہیں اس کی اور اس کو شیئر کیا کرے ہماری ویڈیو کو آگے آگے لوگوں کے پاس جائے کرے تاکہ لوگوں کو ان کی چوائس کے مطابق اپنی پسند کے مطابق ہمارے ادارے سے رشتہ مل سکیں اگر آپ نے اپنی بیٹی بیٹے کی شادی کرنی اگر آپ نے آٹ آف کنٹری کرنی ہے تو آٹ آف کنٹری کے ہمارے پاس بے تہاشا رشتی ہیں آٹ آف کنٹری شادی کرنے کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا بیٹی یا بیٹا خوشحال ہو جاتا ہے وہاں جا کے اور ان کا روزگار اچھا لگ جاتا ہے وہاں کے لوگوں کی جو کیا کہتے ہیں کہ رین بینس ہیں بڑا اچھا ہے سچے بولتے ہیں جھوٹے وہاں پہ نہیں چلتا پاکستان میں تو بہت لوگ جھوٹے بولتے ہیں چھوٹی بات پہ اللہ کی قسم خدا کی قسم اس طرح کے سلسلے چلتے ہیں وہاں پہ لوگ بالکل سچائی کے ساتھ رشتے نباتے بھی ہیں اور کرتے بھی اور پور سکون ہے کیونکہ وہاں پہ بھوک نہیں ہے یہاں پہ تو تین ہزار رپے دو ہزار رپے مزدور کماک لے کے آتا ہے تو وہ دو ہزار رپے بارہ بجے ختم ہو جاتا ہے کہ بچوں کی فیز سکور کی فیز چھوٹ چھوٹی فیز یہ ہی ان کے اتنی زیادہ ہے کبھی بجلی کا بل آ گیا پچیز ہزار تیز ہزار بل آ گیا کبھی فلاں پانی کا بل آ گیا اس طرح لوگ بڑے پریشان ہیں کرائیوں پہ رہتے ہیں گھر اپنے نہیں ہیں تو اس وجہ سے لوگوں کی شادیاں بہت مشکل ہوتی ہیں ہمارے ادارے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو ملانا آپ نے اگر شادی کرنی ہے تو پریشان نہ ہوئے گا کیونکہ اگر آپ رشتہ ڈونڈنے شروع کر دیں اپنی طور پر لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ اس میں چھ ماہ آٹھ ماہ سال لگ جاتا ہے تو اسی طرح ہمارا جو ادارہ ہے کہ آپ کو پلیٹ فارم دے رہا کہ آپ کو جیسے ہی آپ ہمارا ایر دیکھتے ہیں ہمارے سال رابطہ کرتے ہیں پانچ منٹ کی اندر اندر ہم رشتوں کی لسٹ آپ کو دیں گے سٹارڈ میں پانچ سو رشتوں کی لسٹ دیں گے ان میں سے اپنی چوائیس دیکھ رہی ہے جو آپ کو پسند آتا ہے ان کے ساتھ آپ ڈریکٹ بات کریں اور اپنے بچے بچے کی شادی کریں ہمارے ادارے کی ممولی سے فیس ہوتی ہے ہم کوئی زیادہ پیسے نہیں لیتی کسی سے ہماری صرف دو ہزار پی ریجسٹریشن فیس ہے اس کے علاوہ ہمارے ادارے کی کوئی فیس نہیں ہے اگر پاکستان میں رہتا تو دو ہزار پی اگر آٹ آف کنٹری شادی کریں یا آٹ آف کنٹری والے نے پاکستان کرنی ہے تو پاکستان ہی وہ بھی لیکن ان کی فیس پانچ ہزار پی کیونکہ ان کا کمائی کا ذریعہ اچھا ہے کاروبہ کا اچھا ہے تو اس لیے ہم نے پانچ ہزار رکھی ہے اور رشتے باہر کے اور یہاں سے باہر کرنے والوں کے کام ہوتے ہیں ہمارے پاس زیادہ تعداد آتی ہے کمارے لوگوں کی اس کے بعد آجتی ہے دوسری شادی والوں کی تو ناظرین کچھ رشتے میں آج کے اس وراغ کی اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے میری ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ کو آپ کے میار کا مطابق اچھا اچھا رشتہ مل سکیں تو ناظرین چلتے ہیں آج کی پہلی ویڈیو میں پہلا رشتہ وہ میں آپ کے ساتھ انونسمنٹ کرنے لگا ہوں پہلا رشتہ ہے میرے پاس اے بی تھری نائن زیرو ڈبل اے بی تھری نائن زیرو یہ لڑکی کا رشتہ ہے لڑکی کی عمر ہے اٹھائیس سال ایم ایس سی اس نے کی ہوئی ہے ایجوکیشنز کی ایم ایس سی ہے پہلی اس کی شادی ہو رہی ہے اور ان کی جو کاسٹ ہے وہ اور رائی برادری سے اس کا تلک ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ پانچ فوٹ سات انچ ہے تین اس کے بھائی ہیں ایک اس کی سسٹر ہیں اور ان کا کاروبار بہت اچھا ہے پچیس اکر ان کی اپنی ذاتی زمین ہے زلہ بہاول پورٹ سے ان کا تلک ہے اگر کسی نے ان کے ساتھ شادی کرنی ہے تو یہ رشتے کا کوڈ نمبر آپ مجھے بتائیں اس رشتے کی پوری ٹوٹیل ماں کو دے دیتا ہوں اس کے بعد ناظرین ایک میرے پاس اور رشتہ اے بی ڈبل اے بی تھری ایٹ نائن اس رشتے کا کوڈ ہے ستائیس سال کی یہ لڑکی ہے اور لڑکی کی جو تلیم ہے بی اے اس نے کیا ہوئے اور اس کا جو پہلی اس کی شادی ہے اور یہ کمانی لڑکی ہے پہلی شادی ہے راج پوت فیملی سے اس کا تلک ہے اور قدس کا پانچ فوٹ پانچ انچ ہے دو اس کے بھائی ہیں تین انس کی سسٹر ہیں اور ان کا تلک جو ہے وہ زلہ ٹوبہ ٹیک سنگ سے ہے اگر کسی نے یہ شادی کرنی ہے تو آپ میرے سے رابطہ کریں تاکہ میں اس رشتے کی پوری لٹیل دے دوں اور خاتے پیتے گرانے سے ان کا تلک کیا اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لڑکی کا ڈبل اے بی تھری ایٹ ایٹ اس رشتے کا کوڈ ہے تائیس سال کی یہ لڑکی ہے جس کی تلیم ہے بی اے فرسٹ اس کی میریج ہو رہی ہے اور بٹ کشمیری ان کی کاسٹ ہے اور قد اس کا جو ہے پانچ فٹ پانچ انچ ہے بھائی اس کے تین ہیں بہنیں اس کی ایک ہیں اور ان کا اچھا بلا گر بھی ہے کرو بار بھی ہے ان کا تلک زلہ گجرات سے ہے اگر کسی نے یہ شادی کرنی ہے تو میرے سے وچ سپ پر رابطہ کر لیں اس رشتے کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو دے دیتا ہوں اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے ڈبل اے بی تھری ایٹ سیون اس رشتے کا کورڈ ہے اٹھارہ سال کی یہ لڑکی ہے میٹرک تک اس کی تلیم ہے اور اس کی پہلی شادی یا کماری لڑکی ہے اور یہ اس کی پہلی شادی اور یہ کھوکھر برادری ان کی یا کھوکھر ذات ان کی اور ہائٹ اس کی جو ہے پانچ فٹ تین انچ ہے بھائی اس کا کوئی نہیں اور کوئی اس کا بھائی نہیں ہے سسٹری اس کی چار ہیں ان کا تلک صحیح وال سے ہے اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے تو آپ میرے سا وچسپ پہ رابطہ کر لیں اس رشتے کی پوری ڈیٹیل آپ مجھ سے لے لیں اور میں آپ کو اس کی ڈیٹیل سمجھا بھی دوں گا اس کے بعد ایک اور رشتہ ہے ڈبل اے بی تھری ایٹ سکس اس رشتے کا کورڈ ہے پینتی سال کی یہ لڑکی ہے انٹر میڈیر تک اس کی تلیم ہے اور یہ لڑکی جو ہے اس کی سیکنڈ شادی اور یہ چھے سال کی ایک اس کی بیٹی وی مجود ہے چھے سال کی اس کی ایک بیٹی مجود ہے یوسف زائی پتھان ان کی کاسٹ ہے کادیس کا پانچ فٹ پانچ انچہ ہے بائی اس کے تین ہیں اور سسٹر اس کی دو ہے اور ان کا جو تلک ہے کراچی سے ہے اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے تو آپ میرے سا وچسپ پہ رابطہ کریں اس رشتے کی پوری ڈیٹیل آپ ہم سے لے لیں اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے اس رشتے کا کوڈ ہے لڑکی کا یہ رشتہ ہے لڑکی کی جو عمر ہے بتیس سال ہے انٹر میڈیر تک اس کی تلیم ہے اور سیکنڈ اس کی میریج ہو رہی ہے ایک اس کا بیٹا ہے آٹھ سال کا چیکے اور راج پوت ان کی کاسٹ ہے کادیس کا جو ہے وہ پانچ فٹ تین انچہ ہے بائی اس کے تین ہیں بہنیں اس کی چار ہیں تلک ان کا لہور شہر سے ہے اگر کسی نہیں یہ رشتہ کرنا ہے تو آپ میرے سب وٹس اپ پہ رابطہ کریں اس رشتے کی پوری ڈیٹیل مجھ سے لے لیں اس کے بعد ایک اور رشتہ میں لے کے آ رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ نے شروع سے لے کے آنے تاکہ دیکھنا ہے اے بی ڈبل اے بی تھری ایٹ فائیو سکس اے سوری تھری ایٹ فور اس رشتے کا کوڈ ہے چھتی سال کی یہ لڑکی ہے ایف اے اس کی تلیم ہے فسٹ اس کی شادی ہو رہی ہے پہلی شادی ہے جٹ ان کی کاسٹ ہے اور قدس کا پانچ فو چینچ ہے بائی اس کے دو ہیں دو اس کی سسٹر ہیں لیکن ان کا جو تلک ہے اس ٹیمپ کراچی سے ہے اگر کسی نہیں یہ رشتہ کرنا ہے تو آپ میرے سب وٹس اپ پہ رابطہ کریں اس رشتے کی پوری ڈیٹیل آپ کو مجھ سے مل جائے گی اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے ڈبل اے بی تھری ایٹ تھری اس قرشتے کا کورڈ ہے اکیس سال کی یہ لڑکی ہے جس کا یہ رشتہ ہے اور پہلی اس کی شادی ہو رہی ہے کماری لڑکی ہے مگل ان کی کاسٹ ہے اور قدس کا پانچ فو تین انچ ہے بائی اس کے تین ہیں دو اس کی بہنیں ہیں ان کا جو تلک ہے زلال ہور سے ہے اگر کسی نہیں یہ شادی کرنی ہے تو آپ میرے سب رابطہ کر لیں اس رشتے کی پوری ڈیٹیل وٹس اپ کے اوپر آپ کو مل جائے گی اس کے بعد ڈبل اے بی تھری ایٹ ٹو اس رشتے کا کورڈ ہے چھبی سال کی یہ لڑکی ہے جس کی یہ شادی ہو رہی ہے اور اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ گریجویشن اس نے کی ہوئی ہے گریجویٹ ہے پہلی اس کی شادی ہے اور پہلی شادی کباری لڑکی ہے اس لیے راجپوت فیملی سے اس کا تلک ہے اور راجپوت ذات ہے اس کی قدس کا جو ہے پانچ فو سات انچ ہے اور دو بھائی ہیں ایک اس کی بہن ہے اس کا جو تلک ہے ظلہ شکھ پورے سے ہے اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے تو آپ میرے صاحب وٹس اپ پہ رافتہ کر لیں اس رشتے کی پوری ریٹیل میں آپ کو دے دوں گا اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لڑکی ہے جس کی ڈبل اے بی تھری ایٹ ون اس رشتے کا کورڈ ہے ستائی سال کی یہ لڑکی ہے جس کی ایجوکیشن ڈاکٹر ہے ایم بی بی ایس اس نے کیا ہوئے تلیم جس کی یہ ہے فرسٹ اس کی شادی ہو رہی ہے سید ان کی کاسٹ ہے اور قدس کا جو ہے پانچ فور چھینچ ہے دو اس کے بھائی ہیں ایک اس کی سسٹر ہے ان کا تلک جو ہے ظلہ اٹک سے ہے اور اہل اتشی فیملی سے فکا جافی سے اس کا تلک ہے اگر کسی یہ رشتہ کرنا ہے تو میرے صاحب وٹس اپ پر رابطہ کر لیں اس رشتے کی پوری ڈرٹیل آپ کو میں آپ کو دے دیتا ہوں چیکی اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے اے بی تھری سیون نائن اس رشتے کا کوڈ ہے چالیس سال کی یہ ختون ہے لڑکی ہے جس کا یہ رشتہ ہے بی اے تک اس کی تلیم ہے اور اس کی سیکنڈ میریج ہے پہلی شادی سے اس کی ڈیوز ہو چکی ہے سید سنی فیملی سے اس کا تلک ہے قدس کا جو ہے پانچ فور دونچ ہے ایک اس کا بیٹا آٹھ سال کا ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے اور ڈی ایچ اے میں اپنا ان کا فلیٹ ہے اور والد اس کے وفات پا گئے ہیں کراچی شہر کے اندر اس کا تلک ہے اگر کسی نہیں یہ رشتہ کرنا ہے تو آپ میرے سارے رابطہ کریں کراچی کا رشتہ ہے ہم آپ کو ان کا ڈریکٹ نمبر دے دے گے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ اے بی تھری ڈبل سیون رشتے کا کوڈ ہے پچی سال کی یہ لڑکی ہے ایفی اس نے کیا ہوئے قرآن پاک اس نے سٹیڈی کیا ہوئے ساتھ ہے فرس شادی اس کی ہو رہی ہے اور رائی برادری سے ان کا تلک ہے قد اس کا پانچ فوٹ پانچ انچ ہے بھائی اس کے دو ہیں سسٹری اس کی دو ہیں اور ان کا کروبر بھی اچھا ہے گھر بھی ان کا اچھا ہے اور سرگودہ شہر سے ان کا تلک ہے اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے تو میرے سارے رابطہ کر لیں ورسپ کے اوپر اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے اے بی تھری سیون سکس کوڈ ہے رشتے کا لڑکی کا رشتہ ہے انیس سال اس کی عمر ہے میٹرک تاکہ اس کی تلیم ہے فرسٹ اس کی شادی ہو رہی ہے شیخ جٹ گوندل ان کی ذات ہے قد اس کا پانچ فوٹ پانچ انچ ہے بھائی اس کے ایک ہے بہنے اس کی دو ہیں منڈی بہاول دین زلے سے اس کا تلک ہے اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے تو میرے سارے ورسپ پر رابطہ کریں اس رشتے کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو دے دوں گا اس کے بعد ایک اور رشتہ اے بی تھری سیون فائی رشتے کا کوڈ ہے چوبی سال کی یہ لڑکی ہے ایل ایل بی اس نے کیا اور فرسٹ اس کی میرے جیل اور ملک راج پوت ان کی کاسٹ ہے اور قد اس کا پانچ فوٹ پانچ انچ ہے بھائی اس کا کوئی نہیں ہے چار سسٹریں ہیں اور لڑکی ویل ایجوکیٹڈ ہے اور یہ جوب کرتی ہے یورپ کی اندر اٹیلی کے اندر اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے تو میرے صاحب ویٹس اپ پر رابطہ کر لیں میں اس رشتے کی پوری ڈیٹیل آپ کو دے دوں گا تو ناظرین یہ تھے آج کی ویڈیو کے رشتے اس ویل اگر کسی نے شادی کے لیے ہمارے صاحب رابطہ کرنا ہے تو ہمارے ویٹس اپ جو سکرین کی اوپر چاہ رہے ہیں اس پر رابطہ کریں ہم مزید رشتوں کی ڈیٹیل آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے آج کی ویڈیو میں مجھے اس ویلوک کی اندر جازت دیں اللہ حافظ دعاوں میں یہاں رکھنا